دار ڈیپیکل فیملی کی ٹوٹل بارہ اپیسوڈز ہے یہ سپر نیچرل ڈراما ہے جس میں ایک فیملی کے پاس سپر پاورز ہے ایک عام لڑکی ان کی زندگی میں آ کر ان کی زندگی بدل دیتی ہے اپیسوڈ ون کی سٹارٹ میں ہمیں بوک فیملی دکھائی جاتی ہے دونگی کی ماں دونگی کو اڑنے کا بولتی ہے کیونکہ اس کے پاس اڑنے کی سپر پاور ہے وہ کوشش تو کرتی ہے لیکن اڑ نہیں پاتی پھر وہ اپنے بیٹے گویجو کو پاسٹ میں جانے کا بولتی ہے اس کے پاس پاسٹ میں جانے کی سپر پاورز ہے وہ پاسٹ میں نہیں جا پاتا پھر وہ اپنے پوتی اینہ کو اپنی سپر پاورز کا پتہ لگانے کا بولتی ہے اینہ گویجو کی بیٹی ہے خود میس بوک کے پاس فیوچر دیکھنی کی سپر پاور ہے اس کی سپر پاور بھی کام نہیں کر رہی سب کا نون سیریس ایٹیٹیوڈ دیکھ کر وہ پہاڑی سے جمپ کرنے کا ڈیسائٹ کرتی ہے اب بھی کسی کو فرق نہیں پڑتا وہ اور دونگی بحث کرنے لگتی ہیں اسے دوران گویجو غائب ہو جاتا ہے سب کو یہی لگتا ہے وہ پاسٹ میں چلا گیا تب ہی لوگوں کی آواز آتی ہے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے پانی میں ڈوبنے والا گویجو ہے وہ اپنی وائف سے ہی ان کو یاد کرتا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہی اسے ڈوبنے سے داہے بچاتی ہے گویجو کو اس کی جگہ اپنی وائف سے ہی ان دکھائی دیتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے یہ کوئی اور ہے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اسے ہسپیٹلائز کیا جاتا ہے سب کو یہی لگتا ہے اپنی جان لینے کے لیے وہ جان بوچ کر پانی میں کودا ہے میس پوک کو داہے کا خیال آتا ہے ہم اس بات دکھایا جاتا ہے جہاں دے ہے کام کرتی ہے آج ایک بوڑی عورت کی اپوائنٹمنٹ ہے کوئی بھی لڑکی اسے مساج نہیں دینا چاہتی اس لیے مساج دینے کے لیے داہے تیار ہوتی ہے بوڑی عورت میس اوک ہے مساج دینے سے پہلے وہ اس کے لیے چائے بناتی ہے میس اوک کو نین نہ آنے کی بیماری ہے یہ پی کر اسے اچھا لگے گا چائے پینے کے بعد داہے اس کی مساج کرتی ہے میس اوک الٹا لیٹی ہے اس پورے ٹائم وہ داہے کی شکل نہیں دیکھ پاتی ایسے ہی وہ باتوں باتوں میں سو جاتی ہیں میس پوک کی آنکھ کھلتی ہے یہ جان کر کے وہ سوئی تھی اسے بہت خوشی ہوتی ہے وہ بہت سارے پیسے نکالتی ہے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا جو بھی اسے مساج بیٹ پر سلائے گا وہ اسے بہت سارے پیسے دے گی داہے کو دیکھ کر وہ خوش ہوتی ہے وہ اسے بیچ والی بات یاد کرواتی ہے وہ اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی میس پوک اسے پیسے دیتی ہے وہ لینے سے انکار کرتی ہے وہ باس کو پیسے دے کر اس کو اپنے گھر مساج کے لیے بلاتی ہے پوک فیملی کا گھر بہت عالی شان ہے دپریشن میں چلا گیا یہ ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے نہ اسے اپنا ہوش ہے نہ اپنی فیملی کا شراب ختم ہوتے ہی وہ اور شراب لینے کمرے سے باہر جا رہا تھا میس پوک نے پہلے سے وارننگ لگائی ہے کسی بھی صورت وہ کمرے سے باہر نہ نکلی وارننگ اگنور کرتی ہوئے وہ شراب لینے کچن میں جاتا ہے وہ بوٹل کھولنے میں بیزی تھا داہے بھی چائے بنانے آتی ہے وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ پاگلوں کی طرح بوٹل اوپنر ڈھوننے میں بیزی تھا ویجو ہار مان کر جانے لگتا ہے داہے جان بوز کر بوٹل توڑتی ہے داہے اسے روک کر کانچ ساف کرتی ہے میس پوک بھی آ جاتی ہیں وہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے انٹروڈیوز کرواتی ہیں ویجو کہتا ہے اس نے مجھے بچایا ہے ضرور یہ یہاں پیسے لینے آئی ہے پیسے دینے والی میری ماں ہے ان سے لے لینا اتنا روڑلی بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے میس پوک اسے سمجھانے جاتی ہیں داہے کیچن میں اکیلی ہے بڑے دھیان سے وہ چائے میں کچھ ملاتی ہے میس پوک داہے سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتی ہیں داہے بتاتی ہے اس کے پیرنس اس دنیا میں نہیں رہے اور اس کے علاوہ اس نے دو دفعہ شادی بھی کی تھی اس کے پہلے ہسپنڈ نے اس پر چیٹ کیا دوسرا ہسپنڈ شراب پی کر اسے مارتا پیٹتا ایسے داہے کی دو ڈائیورس ہوئیں میس پوک اسے گویجو کی لائف کے بارے میں بتاتی ہے اس کی وائف کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ابھی تک وہ اس کے گم سے باہر نہیں آیا داہے کے چانے کے بعد اس کی ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے پیتے ہوئے میسٹر بوک کے سامنے اس کی تعریفیں کرتی ہے وہ دنیا میں بالکل اقیلی ہے وہ گھر کا کھانا بنا کر کھانا پسند کرتی ہے میس پوک سو جاتی ہے اب تو سمجھ آگی ہوگی چائے میں اس نے کیا ملایا تھا جتنا شریف یہ اسے سمجھ رہی ہیں اتنی شریف وہ ہے نہیں داہے سوانا جاتی ہے وہاں اس کی ماں کام کرتی ہے کھانا بنانا تو دور کی بعد اسے چولا اون کرتی ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اتنی کوشش کے بعد آگ جلتی ہے آگ سے ڈر کر وہ گیس بند کر لیتی ہے داہے کو کچھے نورلز کھا کر گزارا کرنا پڑتا ہے میس پوک کو خواب آتی ہے داہے نے ان کی خندانی انگوٹھی پہنی ہے جاکتی ہے وہ یہ خواب مسٹر بوک کو سناتی ہے اس خواب کا ایک ہی مطلب ہے داہے ان کی فیملی کی سپر پاورز واپس دلا سکتی ہے ویجو اینہ سے پوچھنے آیا تھا اسے اپنے بردے پر کیا گفت چاہیے اینہ کی دکھائی دیتی ہے وہ اسے یہ کلاریفائی کرتا ہے اس دن وہ جان پوچھ کر پانی میں نہیں کودا خیر باب پیٹے کی بانڈنگ کچھ خاص نہیں ہے بوک فیملی کی جم میں گریس آتی ہے وہ پرسنل ٹوینر کی جوب کے لیے یہاں آئی ہے ویجو اس کے ریزمی کی ہیڈنگ دیکھ کر اسے کل سے جوب پر آنے کا بولتا ہے گریس کو دونگی روکتی ہے وہ اس کی ریزمیں چکرتی ہے گریس اپنی فیلڈ میں بہت اچھی ہے اس کے 300ک سبسکرائبرز بھی ہیں گریس پہچان لیتی ہے دونگی کا مقبن کا چینل ہے دونگی زیادہ فیمس نہیں ہے اسے گریس پسند نہیں آئی گریس کے جاتے ہی گریجو آتا ہے ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے ان دونوں کی بھی آپس میں نہیں بنتی گریجو اس کی باڈی شیمنگ کرتا ہے دونگی کہتی ہے یہ میرا آخری چپس کا پیکٹ ہے اس کے بعد میں ڈائٹنگ کروں گی اس کے بعد وہ اس بیلڈنگ پر قبضہ کر کے اسے لات پار کر باہر نکالے گی گریجو اسے پیسے دیتا ہے وہ اس کے بحاف پر انہا کو بدے گفتے دونگی کلینک میں کام کرتی ہے وہ کلائن کو بوڈی ویٹ ریموول سرجری کے بارے میں بتاتی ہے دونگی کو دیکھ کر کلائن کو شک ہوتا ہے یہ سرجری واقعی میں کام کرتی ہے یا نہیں اگر سرجری کام کرتی ہے تو دونگی خود کیوں نہیں کرواتی خیر وہ سرجری کے بینفیٹس بتانا شروع کرتی ہے کھولتے ہوئے دونگی کا بٹن ٹوٹ کر کلائن کی فیس پر جا کر لگتا ہے اس کے بعد کیا اس کا بوس جیہان اسے جوب سے نکالتا ہے دونگی جیہان کو پسند کرتی ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی کسی سوپر موڈل کی طرح پتلی ہونا چاہتی ہے وہ بیکری میں اپنے لئے بہت سارا سامان خریدتی ہے اس کے سارے کارڈ میکسیمم لیمٹ تک پہنچ جائے ہیں دونگی کے پاس پیسے بھی نہیں ہے وہ نا چاہتے ہوئے بھی ایک ویجو کی دیئے ہوئے پیسے استعمال کرتی ہے گھر میں مس پوک اور مسٹر بوک اینہ کی بھردے کی تیانیاں کرتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے اینہ کا بھردے کبھی نہیں منایا ویجو دونگی سے پوچھتا ہے کیا وہ بھردے گفت لائی دونگی بہانہ ڈالتی ہے گویجو کو سمجھ آ جاتی ہے اس نے اپنے کھانے پر پیسے اڑا دیئے داہے پر پارٹی جوائن کرتی ہے اسے دیکھ کر گویجو کو سمجھ آ جاتی ہے اس کی ماں کیا کچھڑی بنا رہی ہے دونگی اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتی ہے کیا تم باقی میں میرے بھائی سے شادی کرو گی تمہیں تو جیکپورٹ مل گیا ویجو جانبوز کر دےے کو اس سے شادی کے بعد والی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے انہ میری بیٹی ہے وہ کسی کے بات نہیں سنتی اگر سکتی سے اسے ڈسپلن میں لانے کی کوشش کی تو اسے ابیوسف سٹیپ مادر کہا جائے گا بات رہی سسٹر ان لوگ دونگی کی تو وہ اسے سکھا کر رکھتے گی اس کے علاوہ وہ اسے یہ بھی دکھاتا ہے اس کی فیملی کتنی بروکن ہے مسٹر بوک ویجو کو سمجھانے کے لیے اندر لے کر جاتی ہے مسٹر بوک اینہ کو لانے جاتے ہیں اینہ پر تک تیار نہیں ہوئی اس کا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے وہ مسٹر بوک سے کہتی ہے اسے ان کے ہاتھ کا بنا ہوا سوپ پینہ ہے مسٹر بوک سوپ گرم کرنے رکھتے ہیں تو ان کی دےہے کو پانی لانے بھیجتی ہے وہ پانی لینے کچن میں آتی ہے گویجو اور مسپوک کی لڑائی ہوتی ہے مسپوک کہتی ہے وہ اسے صرف دوبارہ خوش دیکھنا چاہتی ہے لڑائی اینہ سن لیتی ہے وہ کینڈلز پھجھا کر چلی جاتی ہے خصے میں گویجو بھی گھر سے نکل جاتا ہے اسے دیکھ کر اینہ سوچتی ہے میرے پیدا ہونے کے بعد ہی مس فورچون شروع ہوا مسپوک کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے مسٹر بوک اور دونگی اسے ہسپیڈل لے کر جاتے ہیں داہے چولا بند کرنی کی کوشش کرتی ہے اینہ آ کر اس کی مدد کرتی ہے گھر میں صرف یہ دونوں ہی ہیں چائے میں کچھ ڈالتے ہوئے اینہ نے اسے دیکھ لیا تھا وہ اس سے پوچھتی ہے اس نے چائے میں کیا ڈالا تھا دےہے کہتی ہے اس نے چائے میں سویٹنر ڈالا تھا اینہ کو بھوک لگی ہے دےہے اس کے لیے کھانا لاتی ہے پہلے اینہ تو کھانا نہیں کھاتی لیکن داہے کو کھاتا دیکھ کر وہ بھی کھانے لگتی ہے گویجو سیون کے اسٹھیوں کے پاس آیا تھا سیون کا باپ بھی وہاں ہے اسے دیکھ کر وہ خصے سے چلا جاتا ہے سیون کی ماں اسے بتاتی ہے سیون نے بتایا تھا اس کے پاس کچھ سپر پاورز ہیں کیا یہ سچ ہے ایکسیڈنٹ کے بعد اسے ایک خروچ بھی نہیں آئی سیون کی ماں کہتی ہے اپنی زندگی برباد مت کرو اور موو آن کرو داہے اینہ کو بتانے کی کوشش کرتی ہے اس کے باپ نے خودکشی کرنے کی کوشش نہیں کی اینہ داہے سے کہتی ہے اس گھر سے بھاگ جاؤ وہ سے سچ بتاتی ہے سب کے پاس سپر پاورز ہیں لائف سٹائل ڈیسیز کی وجہ سے ان کی سپر پاورز چلی گئی یعنی ان کے رہنے سینے کے طریقے نے ان کی پاورز چھین لی میں سپوک کو نیند خواب دیکھنے کے لیے چاہیے کیونکہ وہ خواب میں فیوچر دیکھتی ہے فیوچر میں بڑے آسانی سے وہ ان لوٹری کے نمبر دیکھ سکتی ہے جو جیتیں گی نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پا رہی جس کی وجہ سے انہیں کاروبار میں لاؤس ہو رہا ہے دونگی کے پاس انہیں کی سپر پاورز ہے لیکن وہ اپنی ویٹ کی وجہ سے نہیں اٹھ پا رہی خوی جو اپنے پاسٹ کے ہیپی مومنٹس میں جا سکتا ہے وہ پاسٹ میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ڈپریسٹ ہے داہے کو یہ سب کچھ مزاق لگتا ہے خوی جو گھر واپس آتا ہے داہے برطن دھونے میں بیزی ہے اتنی رات کو وہ سے یہاں دیکھ کر حیران تھا وہ سے بتاتی ہے انہ کو بھوک لگی تھی اس نے کھانا کھایا اس کے علاوہ اس کی انہ سے جو بھی باتیں ہوئیں وہ بھی بتاتی ہے وہ شوقت ہوتا ہے انہ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور بات بھی کی باتوں باتوں میں وہ اس سے بیچ والی بات بھی بتاتی ہے پانی میں بچی کا سٹف ڈوئی گر گیا تھا بچی اس کے لئے بہت رویتی ہے گویجو اسی کا سٹف ٹوئے لانے پانی میں کودا تھا گوز سے کہتی ہے کافی سال پہلے مجھے بھی کسی نے بچایا تھا تمہیں دیکھ کر مجھے اس انسان کی یاد آتی ہے گویجو کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں گوز سے کہتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں کسی کو نہیں بچا سکتا خیر سے پورانا دکھ ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے نیکسین میں ہم داہے کی پوری فیملی سے ملتے ہیں ماں اس کی بہن گریس اور ہیونگ تے یہ سارے کون آرٹسٹ ہیں لوگوں کو فسا کر ان کے پیسے ہڑپنا ان کا کام ہے داہے انہوں جو پہلے دو شادیاں کی تھی پہلے ہسپن کے ساتھ چیٹنگ کرنے والی لڑکی اس کی بہن گریس تھی یہ ان کے پلان کا حصہ تھا جب اس کا دوسرا ہسپن شراب کے نشے میں تھا اپنے سر پر خود بوٹل توڑ کر کوٹ میں اس کا الزام اپنے ہسپن پر لگا دیا ہسپن شراب کے نشے میں تھا اس لئے اسے یاد نہیں ہے اس نے ہٹ کیا ہے یا نہیں ان کا اگلا ٹارگٹ پوک فیملی ہے داہے انہیں سپر پاورز کے بارے میں بتاتی ہے سب ان کا مزاق اڑانے لگتے ہیں گویجو اینہ کو سٹف ٹوئی گفٹ کرتا ہے اینہ گفٹ لے کر اس کا شکریہ دا کرتی ہے کمرے سے باہر جا کر گویجو خوش ہوتا ہے اینہ اس کے لائے ہوئے گفٹ کو رکھتی ہے اس کے پاس اب بہت سے سٹف ٹوئی ہو گئے ہیں نیکس سین میں ہمیں سات سال پرانا ان کا ایکسیڈنٹ دکھایا جاتا ہے گویجو اینہ کو سٹف ٹوئی دیتا ہے وہ پاسٹ میں کسی کو بچانے کے لئے پاسٹ میں جاتا ہے پاسٹ میں جاتے ہی وہ سیٹ سے خائب ہو جاتا ہے سیون کی آنکھوں میں آسو ہیں اینہ کی آنکھیں چمکتی ہیں تھوڑی دیر بعد ان کی کار کریش ہوتی ہے گویجو پریزن میں آتا ہے کار کریش ہو چکی ہے وہ سیون اور اینہ کو اٹھاتا ہے اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے جانا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں